بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ فاطمہ اسلام علیکم آپ سب کو حوش آمدید میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری مشکلات کو آسان فرما اور ہم سب کو اپنے ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما آمین آج میں آپ کے ساتھ جو خاص اور مجرہ وظیفہ شیئر کروں گی یہ وظیفہ آپ نے رجب کے ان آخری دنوں میں کرنا ہے یہ وظیفہ بہت زیادہ فضیلت و برکات والا ہے اور یہ ایک بہت ہی آسان اور مختصر وظیفہ ہے جسے آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آج کا یہ وظیفہ اللہ کے کیسے بابرکت اور پیارے نام کا ہے جسے آپ نے رجب کا مینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس اس میں مبارک کا وظیفہ کرنا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام بہت ہی مجرب اور طاقتور ہے جنہیں آپ پڑھ کر اپنی ہر مشکل کو آسان کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم کسی بھی مشکل میں اللہ تعالیٰ کو اس کی کسی بھی نام سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراں ہماری مشکل کو حل کر دیتے ہیں تو اگر آپ پیچھاتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو اتمینان ہو آپ کی گھر میں حیر و برکت ہو خوشحالی ہو اور وہ تمام مسائل جو آپ کی زندگی میں ہیں جن کی وجہ سے آپ ہمیشہ پرشان رہتے ہیں ان تمام مسائل سے آپ کو چھٹکارہ ملے تو آپ نے اللہ کے اس اسم مبارک کا وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ یہ ایک ایسا اسم مبارک ہے جو آپ کی ہر پرشانی کو ہر تکلیف کو ہر مسیبت کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے نکال دے گا یہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ اگر آپ دل سے اور اللہ پر یقین رکھ کر اس وظیفہ کو پڑھیں گے اپنے ہر مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر پرشانی سے نکلنے کے لیے جس حاجت کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ میوس نہیں کریں گے اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی کسی بھی دعا کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے آپ کی تمام پرشانیاں فورا ہتم ہو جائیں گی اور آپ کی رزق میں دولت میں کسرت سے اضافہ ہوگا اور برکت ہوگی تو آج کا یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو گھر میں ہر و برکت چاہتے ہیں اور جن کے رزق میں کمی ہے کھانے پینے کی ایشیاں یعنی اپنی ضروریات کو وہ پورا نہیں کر سکتے انہیں غربت میں فکر و فاقہ میں زندگی گزارنی پڑتی ہے تو آج کس وظیفہ کو آپ نے ضرور کرنا ہے اس کو جانے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آر تک ضرور دیکھنا ہے اور اگر میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر دیں اگر آپ مزید اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی لگے گینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بہتانی سے مل سکے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے گھر میں امن سکون اور گھر کی سلامتی کے لیے ہے انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر کو خوشیوں سے بڑھ دیں گے تو آپ نے اس عمل کو پوری یک سوئی کے ساتھ کرنا ہے چونکہ یہ اللہ پاک کے برکت نام کا وظیفہ ہے اور اس وظیفہ کو آپ میری رجب ختم ہونے سے پہلے ہی آپ اپنے ہر مقصد میں کمیابی حاصل کرنے کے لیے ابھی اسے شروع کر دیں کیونکہ رجب کا مہینہ ایسا ہے کہ یہ دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے لہذا سب سے پہلے تو آپ نے اس ماہ مبارک میں چلتے پھیرتے استعفار لازمی پڑھیں اپنے گناہ کی معافی مانگیں اور پھر آپ نے یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نافع ہو آپ نے یا نافع ہو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے یا نافع ہو اور اس کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح درودِ ابراہیمی کی لازمی پڑھنی ہے کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک کے ساتھ دروشریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک فوراں آپ کی پرشانیوں کو ختم فرما دیں گے کیونکہ درودِ اسلام اللہ پاک خود بھی اپنے پیارے حبیب حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر بیجتے ہیں تو آپ نے یا نافعوں کے ساتھ ساتھ آپ نے درودِ ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اگر آپ یقین سے اور اپنے پیارے نبی کی محبت پر یقین رکھ کر ان پر درودِ اسلام پڑھ کر بیجیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کی ست کے آپ کی زندگی خوشیوں سے بڑھ دیں گے آپ کو دونوں جہاں میں انشاءاللہ اس دو کمرانی عطا فرما دیں گے تو آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے اسے شیئر کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے لائک کرنا ہے اور اگر میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو باس آنی سے مل سکے جزاکاللہ